بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی نقشہ جو نمائع کیا ہے جس میں کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے اس کے بعد بہت سارے ایسی چیزیں ہیں عالمی منظر نامے پر جو بدلتی ہوئی بھی ہمیں نظر آتی ہے مگر اس عالمی منظر نامے میں اگر صرف پاکستان کو دیکھیں تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان کا کیا کردار ہے اس سے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گی اس کے ساتھ ساتھ عالمی منظر نامے کے بعد ملکی اندرونی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے جس میں آج کراچی شہر بھی زیرے گوھر رہے گا اس کے اوپر بھی بات ہوگی کیونکہ کراچی کی اندر بارش رحمت کی بجائے ہمیشہ زحمت بنتی جاتی ہے آج بھی جو بارش ہوئی جو چوتھا سپیل مونسون کا کراچی کی اندر آیا پہلے سنتے تھے پانی بھر گیا کے الیکٹری کی طرف سے بجلی غائب ہو گئی اندھیروں میں شہر قائد ڈوب گیا مگر آج کے جو مناظر ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر اگر آپ نے دیکھیں ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا شہر قائد ہی اس وقت پانی کی اندر تیر رہا ہے اس سے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گی لاہور میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آئے انہوں نے راوی ریور فرنٹ اربن ڈولپمنٹ پروجیکٹ کا افتتاہ کیا یہ کتنا سود مند ہوگا کیا کیا معاملات ہیں جو ابھی زیر غور ہیں کن کے اوپر کام کرنا بھی باقی ہے اس سے متعلق بات ہوگی مگر اس کے ساتھ حکومت نے جو عوام کو بہت بڑی خوشخبری یہ سنائی ہے کہ اب لوگ ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اور تمام ترچیزیں باقاعدہ طور پر اپنے پرانے اوقات قار پر بحال کی جارنگ ہیں سینما ہالز کھولیں گے ریسٹورنز کھولیں گے تیٹرز کھولیں گے کیاپ ویس چاہے خانہ سب کچھ کھولے گا مگر کرونا کا کیا کیا کرونا ختم ہو گیا عوام ایسو پیس پر عمل کرے گی اگر نہ ایسا ہوا تو خدا نہ خواستہ کیا سٹوشن بن سکتی ہے اس پر میں حارون صاحب کا ترضیہ لوں گی مگر حارون صاحب سب سے پہلے تو مجھئے ایک تو نیا نقشہ کشمیر پاکستان کا حصہ مگر انٹرنیشنلی اگر دیکھیں چائنہ اور ایران کا جو معاملہ چائنہ اور پاکستان کا جو معاملہ چائنہ اور انڈیا کا جو معاملہ ہے استمان تر صورتحال میں پاکستان کہاں پر آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی بدل رہی ہے پہلی دفعہ بہتر ورس کے بعد پاکستان کی اور دنیا میں بڑی بڑی تبدیلی آ رہی ہیں تو یہ ہو نہیں تھا مجبوری میں ہوئے نہیں حالات کا مطابق دیکھیں جب حالات بدلتے ہیں تو ایک آدمی بھی اپنی رہے عمل تبدیل کرتا ہے قوم بھی اپنی رہے عمل تبدیل کرتا ہے یہ صرف ایک نقشہ کا معاملہ نہیں ہے یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے دیکھیں ہانگ کانگ میں فائیو آئیز کے نام سے ایک جاسوسی کی تنظیم ہے امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیہ آسٹریلیہ تو بگل بچہ ہی ہے نا امریکہ کا اور وہاں سے وہ جاسوسی کا ایشیا میں جاسوسی کا سب سے بڑا مرکز تھا یہ سی آئی اور ایم آئی سکس کے علاوہ تھا میں آپ کو بتاؤں گا اس باتی ریلیونس کہاں جا کے بنتی ہے اب ہوا یہ ہے دنیا میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ چین جو ہے وہ سب سے بڑی عالمی طاقت بننے جا رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور امریکہ جو ہے اس کے اندر ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے گورے جو ہے حکومت جو ہے گوروں کے انہیں چاہیے اور تاثبات بڑھ رہے ہیں پیشلے دنوں آپ نے دیکھا کیسے افسوسناک واقعہ تھے ایسا ہی ہے ادھر سعودی عرب کو جو ایک عرب رپاہ ہم نے واپس کی ایک عرب ڈالر واپس کی ہے تو آپ ذرا غور فرمائیے وان تھاؤزنڈ بلین ڈالر کا اصلہ خرید رہا ہے سعودی عرب وان تھاؤزنڈ بلین ڈالر اور ایک عرب ڈالر مسئلہ بن گیا جو چیز نے فوراں دے دیا بلہ دیکھنے اسے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے ایک بلین ڈالر جیسے بھی حالات ہوں کچھ پچھلے دنوں حالات ان کے خراب بھی رہے مگر ایک بلین ڈالر ان کے لئے کا معنی نہیں دا ابھی افیشلی ریجسٹر نہیں ہوئی یہ خبر کہیں پہ بھی یہ تقصر کی بات ہے اچھا دے دیئے پیسے جس پہ ہم انٹریسٹ پہ کر رہے تھے ساڑھے تین فیصد یہ صاحب سے یوں ہی نہیں تھا انہوں نے ہمیں دیا ہوا اب یہ ظاہر ہے امریکیوں نے کہا عرب معمالک جو ہیں وہ امریکیوں سے مل گئے ہیں یہ دباؤ کے چھوٹے چھوٹے حربے ہوتے ہیں پاکستان کی ترجیح اب چین ہے چھیک چھیک یہ نہیں کہ امریکہ سے بگاڑ لیں گے امریکہ سے بگاڑ لیں گے کیا ضرورت ہے اب وہ جو فائی وائز نام کی تنظیم تھی وہ جاسوسی کر رہی تھی خاص طرح پر روس کی اور دوسرے کی وہاں جو انہوں نے مظاہر ایک رائے کے برطانیہ اس کی سو سال حکومت رہی ہو تو اس میں انڈیا کا بھی امریک حل تھا انہوں ظاہروں میں وہ یہ دنیا میں تجارت بحری تجارت کا سب سے بڑا مرکز جاتا ہے انکان کوئی غیر اہم نہیں ہے چنانچہ انہوں نے سیکورٹی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اب وہ مرکز شفٹ ہو رہا ہے تائیوان جاتا ہے تائیوان پھر بغل بچہ ہے امریکی فوجہ تو بہت سی جگھوپ ہے نا جی صحیح میڈل اسٹ میں ہے میڈل اسٹ میں تو امریکہ بیٹھے ہو نا میڈل اسٹ میں اب سرداری کی جنگ ہو رہی ہے ترکی ایک گروپ کے ساتھ ہے لی بی میں تو سعودی اور ایک دوسرے گروپ کے ساتھ ہے لیڈرشپ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے یہ قوال علمپور جانے سے روکا گیا نا اور وہ بات تو کھول دی اور ردوان تو جس طرح کا ادمی ہے وہ تو خاموش رہے مہاتیر مگر ردوان نے تو بات کھول دی نا کیونکہ جس معاملے کے اوپر جا کے روکا تھا حرون صاحب اس کی اوپر بھی تو آپ انڈیا کا معاملہ دیکھئے کیا ہو رہا ہے امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تنہا چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا بے ساکھی کی درورت ہے اور انڈیا کو بے ساکھی بنا رہا ہے انڈیا تو بھارت سٹریٹیجک پارٹنر ہے تصویراتی حلیف ہے ٹھیک ہے نا ابھی معایدہ ہوا ہے کہ بھارت اپنے انیورسٹیوں کھول سکتا امریکہ میں اور امریکہ بھارت میں جو بہت بڑا واقع ہے روس اور یہ سونا روز آپ دیکھتے ہیں کیمت بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے شدید بڑھ رہی ہے حرون صاحب آپ ماں باپ جس کے کسی بچے کی شادی ہونی ہے وہ پریشان ہے وہ پریشان ہے چین اور روس سونا خرید رہے ہیں دنیا پر سے سونے کے زخائر جمع کر رہے ہیں اور الٹی میٹ ایم جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کرنسی جاری کریں گے کرنسی جاری کرنے کے لیے زیاد سونے کے زخائر چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ مضبوط کرنسی تب ہی ہوگی نا تو ایکسچینج انہی کے کرنسی پہ ہوگا جو بھی ہوگا ایکسچینج اگر وہ کر دیتے ہیں نئی کرنسی یہ دنیا میں تو بڑی تبدیل ہے امریکہ کی امیر ہے اس لیے کہ ڈالر ہے نا ساری دنیا میں استعمال یہاں بھی ڈالر ہے انڈیا میں بھی ڈالر ہے چین میں دنیا میں ہر جگہ ڈالر ہے نا وہ امریکہ کے زوال تیزی سے زوال کا آغاز اس دن ہوگا جس دن ان کی کرنسی جو ہے اگر آ جاتی ہے اور اسے قبول کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے بڑی تیاری کرنی ہوگی نا اور یاد رکھئے کہ روسیوں کے دل پر زخم ہے انہیں نے امریکہ نے جو روس کی ٹوٹنے میں جو پیسے آ رہے تھے مرکزی کردار تو کیا ادا کیا پاکستان نے اگر پاکستان نہ ہوتا یا صدر رفات نے کہا تھا کہ افغانیوں کے خوش قسمت ہی یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں پاکستان ہا اور ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہماری پڑوس میں اور ترکھے لوگ ہیں اور ترکھے لوگ ہیں پاکستان تو بہرحال بدترین حالات میں بھی ایک سے چوبیس قوم ملکوں نے حمایت کی تھی پاکستان کی اغوانستان کے حاصلہ کہا ہمیشہ یہ جاتا تھا کہ چین اور امریکہ میں سر جنگ ہی ہوگی جنگ تو نہیں ہو سکتی ہے چین کہاں واقع ہے امریکہ کہاں واقع ہے تو آغاز تو ہو گیا کہہ رہا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جنوبی سمندروں میں چین کے جنوبی سمندروں میں چین دیکھی ایک جگہ پہ موو نہیں کر رہا اس نے ایران کو وینوبر کر لیا ٹھیک ٹھیک ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نیپال نے کالا پانی کو اپنے نقشے میں ظاہر کر دیا یہ نقشوں کے بھی ایک جنگ ہو رہی ہے یہ شروع ہو چکی بھی ہے انڈیا سے دوری ہو رہی ہے منگلہ دیش کی وزیراعظم نے چار ماہ سے ٹائم نہیں دیا انڈین صفیر کو انہوں نے دس لوکو موٹو بے انڈین انہیں توفے کے طور پر دیا ہے عمران خان سے پندرہ منٹ فون پر بات کر لیا انہوں نے بات کی اب وہ ظاہر ہے بنگلہ دیش کو نیپال کو سکم اور بھوٹان کو وینوبر کرنا چاہتا ہے انڈیا کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ ایک ماز انہیں چاہیے دو نہیں انہیں چاہیے لیکن وہ جو ہانگ کانگ والی غلطی انہوں نے کی اور بھی مسائل تھے تو چینیوں نے ایک دن جناب حملہ کر کے اور حملہ کس چیز سے لکڑیوں سے جن پر لوہ کے وکیل لگے ہوئے تھے کیونکہ اس لئے استعمال کرنا کا معاہدہ ہے بیش آدمی ان کے معاہدہ لے ہیں اس کا استعمال کیا اور تیرہ ہزار کلومیٹر ایریا زیاد کشمیر کا کل ایریا پانچ ہزار کلومیٹر ہے مربہ میل ہے وہ تیرہ ہزار مربہ میل علاقہ پر قبضک کر لیوں پاکستان میں امریکی لعبی بہت مضبوط ہے کیبنٹ میں بھی ان کے لوگ ہیں سافیوں میں بھی ان کے لوگ ہیں بزنسمن میں بھی ان کے لوگ ہیں اس کے باوجود پاکستان کے پاس اب آپشن یہی ہے کہ وہ چین کو ترجید ہے اس لئے کہ انڈیا جو ان کا حلیب بن گیا ہے مہاد اب اس کے لئے دو ہو گیا وہ ہمیں زیادہ تنگ نہیں کر سکتا اس کی ساری ڈپلائیمنٹ آرمی کی ہمارے خلاف تھی اب ساری ڈپلائیمنٹ ہمارے خلاف نہیں ہو سکتے اب ڈیوائیڈ ہو جائے گی اب ادھر فوج جو انہوں نے انکار کر دیا ہے انڈیا نے چین نے کہا فوج اپنی اٹھالا ہو تو پھر بات شروع کریں گے وہ ہٹانے سے انکار کر دیا اس میں سبکی ہوتی ہے سبکی تو بہت ہوئی انڈیا کی تو چینی فوج بھی وہاں رہے گی اور انڈیا نے بھی رہی سترہ ہزار فٹ کی ہائٹ پہ دونوں جیسے سیہچین پہ آکے بیٹھ گئے تھے وہ اب یہ فس گیا انڈیا اس میں چیک ہمارے لئے پہلی دفعہ ہالا جائے ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں جس میں اگر ہم کوشش کریں ہر چیز کو کوشش سے پلیننگ سے محنت اور ریاست سے مشروع ہے حاش وندی سے ایسے دیکھ ایک تین بڑے پروڈجیکٹ بنا رہے ہیں باشہ ٹائم مل ون جو ہے 7 بلین ڈالر اور یہ رابیس اتنا مشکل نام رکھا ہے رابیلے بی رابیلے بھی رابیلے بی روی نگر کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں تنوں مشکل نام رکھنے کی ضرورت ہے جس قوم کے کوئی پان نہ ہو اس کی کوئی تہذیب نہیں ہوتی جس کی کوئی اپنی تہذیب نہ ہو وہ کوئی قوم ہوتی ہی نہیں ہے یہ ہر معاملے میں انگریزی علیک ہے عمران خان ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اردو اچھی نہ ہونے کے باوجود اور اردو روانی سے نہیں پڑھ سکتا لیکن اچھی بولتے ہیں ایک دفعہ نوٹس لکھ کے دیئے دوسریوں نے کہے تو اردو میں ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ انگریزی لفظ کم استعمال کریں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جی جی وہ اردو زیادہ کوشش کرتے ہیں اردو کی اندر وہ کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا بارال پاکستان یہ سعودی عرب سے عربوں سے پاکستان اب دور ہوتا جائے گا میرا خدشہ یہ تھا کہ پاکستانی بہاں لیبر ہے اور بہت زیادہ ضرم آبادلہ بہن سے آتا ہے میں نے ایکسپرٹ سے پوچھا ہے انہوں نے کہا وہ نکال نہیں سکتا اس طرح ان کی ایکانوں میں بیٹھ جائے گی لیکن بتدریج ممکن ہے وہ دوسروں کو تدریجی پھر انہیں ایک اور ضرورت ہے ہماری وہ کس سوالے سے ہے وہ جو کئی سو بلین ڈالر کا اصل ہے اس کی تو صفائی تک نہیں وہ کر سکتے ہیں ہمارا جو جنرل وہاں گیا تھا اس نے کہا جالے لگے ہوئے تھے ہم نے انہیں سکھایا اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے میکل مولن نے ایک دفعہ جنرل کیانک کو پیشکش کی کہ ہم آپ کی فوج کو ٹریننگ دیتے ہیں اچھا جنرل صاحبہ جائے سے مزاج ہے بیس وہ تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں آوائٹ کرتے ہیں تو انہوں نے میکل مولن کو ایک دن ساتھ لیا اور وہاں لے گئے جہاں ٹریننگ ہو رہی تھی اچھا وہ تو اس کی تو آنکھیں پٹی کے پٹی رہ گئیں کہ یہاں پیسنا ٹریننگ ہوتی ہے اتنی سخت ٹریننگ اور اتنی موٹیویشن تو جنرل نے کہا we are an old army یہ آرمی جو ہے یہ 1947 میں نہیں بنی ہے جو مسلمان فوجی تھے وہ قائد اعظم جو تھے بہت دور اس نگاہ رکھتے تھے انہوں نے مسلمانوں کبھی انگریزی آرمی میں جانے سے انہوں نے پتا تھا ایک دن آزاد نہیں ملے گی تو فوج کی ضرورت ہوگی اور ثریٹ کس سے ہاں بتائی لیکن حرون صاحب قول علمپور کے حوالے سے جساں سے آپ نے پہلے ذکر کیا تب بھی یہ خدشہ تاہرہ رہا تھا کہ آپ کا جتنا لیبر سعودی عرب پہ ہے اس کو نکال دیا جائے گا اگر بتدریج ابھی ایسا ہو جاتا ہے تو پہلے روزگار نہیں ہے جو آنے والی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کو کام فسیلیٹیٹ کریں گے یہ تو بات ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اپوزیشن تو تنقید کر رہی ہے اپوزیشن تو اگر وہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو اس پہ بتنقید کر رہی ہے اس لئے اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے یہ نہ حکومتیں ہماری ڈھنگ سے چلتی ہیں کہ کوئی انصاف کریں کو پلس کو ٹھیک کریں عدالتوں کو ٹھیک کریں اپوزیشن کو کچھ لکا اپوزیشن کی اپنی حالت کیا ہے بلاول دو دفعہ لاہور آئے تو ایک دفعہ صرف اس کی شہباز شریف سے ملاقات ایک گروپ اس میں نون لگوں میں بنے ہوئے ہیں اور وہ عمران ہن گیا مظفر آباد تو وہ آج مظفر آباد گیا لیکن وہ کہہ رہے خارجہ محاذ پہ تنہا کر دیا ہے اس بیان نے سعودیہ کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں نہیں تنہا کر دیا جب وہ ہمارے وزیراعظم کو حکم صادر کریں تو ان کو حال پور نہیں جا سکتے تو یہ تو آپ مطلب یہ امریکہ کی بھی مانے اور سعودی عرب کی بھی مانے تو آپ دور غلام ہو گئے نا یہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے نا پھر لیڈرشپ ان کے ہاتھ سے اگر نکل گئی ہے تو اپنی حقوتائیوں کی وجہ سے نکل گئی ہے نا انہوں نے کہیں کسی چیز پر سٹینڈ نہیں لیا رونگیا کے مسلمانوں کے لئے کون رویا کشویر کے لئے کون رویا پاکستان کی کس کو فکر تھی دیکھیں وہ تو ہر ملکی مسلمان ملک جو مختلف پھر اس میں اور پلیئر بھی ہیں وہ قطر ہے ایران ہے ویڈلیسٹ میں دیکھیں ایران بھی اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے نا یمن میں بہرین میں عراق میں تو یہ دنیا جو ہے یہ بدل رہی ہے اس میں پاکستان دیکھیں یہ ایک رابی کا پروجیکٹ ایک امل ون اور بھاشا ٹائم اور سٹاک ایکسچینج ستائیس سٹھائیس ہزار سے دوبارہ چالیس ہزار کے قریب چلا گیا ہے ماشاءاللہ آپ ہو رہی ہے چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں حرم صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے جس طرح سے دو ہزار سب یہ ختم ہوگا آدھا تو گزر گیا آنے والا عشرہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اگر ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ تو دنیا یکسر بدل جائے گی نا یہ تو ایسی دنیا ہوگی ہی نہیں اب بالکل ایگزیکٹلی کیا ہوگا یہ کہنا تو مشکل ہے نا پیچیدہ عامل ہے نا جسے قرآن مجید کی آیت ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں اللہ کے لشکروں کو اس کی سوا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا بے شکر جب چینی انڈینز یہ کر رہے تھے کہ ہانگ کانگ میں یہ بھی مدد کریں جو انڈینز وہاں تھے کچھ پیسہ بھی خرچ کیا ہوگا امریکہ کو خوش کرنے کے لئے اور وہ فائیو آئیز کو کچھ انفرمیشن بھی دی ہوگی آخر ان کے بھی وہاں انٹریسٹ ہوں گے اور سپر پاور بننے کے شوق تو ہے تو کیا انہیں معلوم تھا کہ ایک دن پھر انڈیا چین لداخ میں داخل ہو جائے گا ایک پروجیکٹ پہ تیس برس تک امریکہ میں کام ہوا ہے کہ کیا انسان سوچتا ہے اور اس کا حاصل یہ تھا کہ نہیں سوچتا دو طرح کے خیالات آتے ہیں اس میں سے ایک آپ چیوز کر دے گا اچھا خیال ہوتا ہے ایک برا خیال ہوتا ہے خیال باہر سے آتا ہے سوپر پاور تو صرف ایک ہی ہے وہ عرش برین والا رب العرش العظیم وہ ہی ہے تو یہ دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے اور سعودی عرب ہمیں کیسے نظر انداز کر سکتا ہے اصل خطرہ تو اسرائیل سے ہے نا اسرائیل سے کون لڑے گا وہ تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کوئی سیکریٹ تو نہیں ہے سیکریٹ نہیں ہے دھکا چھپا نہیں ہے ایکسپینٹ کرنے چاہیں گے اور انہیں سب سے زیادہ کونسی چیز جو ہے عذیت دیتی کیا چیز یاد ہاتی ہے مدینہ شہریہ دیتی تو وہاں کاؤ لڑے گا ہرہ وہ لڑے گے پاکستان کی ضرورت باقی رہے گا ہرہ پاکستان کی ضرورت باقی رہے گا بلکل رہے گی کبا چاہیے اس کو خون عرب سے بیعوہ میں ہے منتظر لالہ کب سے خیابہ میں ہے منتظر لالہ کب سے کبا چاہیے اس کو خون عرب سے ایک بار نے کہا تھا یہ جب ید ہوگا نا یہ جو گریٹ وار ہوگی جس کی رسول اللہ نے پرشین کی تھی اور انبیاء نے بھی کی یہ صحیح بھی منتے ہیں اس کو یہودی بھی منتے ہیں کیسا ہوگا اس کی طرف دنیا جا رہی ہے چلیں بریک سے واپس آکیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوڑ سی بریک کی طرف چلتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم چیزیں اسی موضوع سے متعلق ہیں جو حارون صاحب سے ہم جاننے کوشش کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ شہر قائد کی جو حالات رہے ہیں بارش کے بعد اب وہاں پر کیا سٹوئشن ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پریسی پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے حارون صاحب لبنان میں جو سٹوئشن بری اس سے متعلق تو میں سوال کروں گے مگر عمران خان صاحب کی چونکہ بات چل رہی تھی بدلتی دنیا کے بات چل رہی تھی ایک تو بہت ایک لمبے ٹائم پیرڈ کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ ایک تعلق کا بحال ہونا پھر دوسرا حکومت اپنی مدت پوری غریقینی طور پر مگر جس سمت میں وزیراعظم عمران خان کی پولیسیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو ان کی ڈیریکشن نظر آ رہی ہے تو کہاں تک ملکو وہ آگے لے کر جا سکتے ہیں اس کے بعد لبنانی کی اس کا بہت صحیح عمل پر نصار ہے دیکھئے زرداری صاحب کو چار شیٹ کر دیا گیا ہے پارکلین ریفنس ان کو بھی شہباز شریف کو بھی افرد جن کیا ہے ادھر ان کے لوگوں کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں خوف نہیں پھیلنا چاہیے کاروباری طبقے میں یہ بڑی اہم بات ہے اور سٹیبلیٹی ہونی چاہیے اگر سٹیبلیٹی رہتی ہے پولیس کو اور عدالت کو اور ایبی آر کی کو ٹھیک ہونے چاہیے بہتر ہونے چاہیے یہی آج انہوں نے کہا رہا ہے نچلی سطح پہ رشوت لی جاری ہے نچلی سطح پہ نہیں لی جاری رشوت ہر سطح پہ ہے وہ نچلی سطح پہ زیادہ نمائیہ ہو گئی آچھا میں دیکھیں نا الزام ہے نا کہ وہ پرمٹ دیا پانچ کروڑ پر لگے الزام ہے خیر اس کی تحقیقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا تو اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو لوگ سناتے ہیں مگر ہر چیز کا دستویسی ثبوت تو نہیں ہوتا ایک خاتونوں بھی پکڑی گئی ہے دو سو اکر زمین جو ہے دو سو کتنے تھے کسی کو کوڑیوں کے دام اس نے دے دی اور کہا جاتا ہے ایک بہت اہم خاندان اس میں ملبسا اگر تو استحکام رہتا ہے تو دیکھیں پوٹینشل تو پاکستان کا بہت ہے بعض لوگوں کا خیال یہ پاکستان کا اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ دو تین برس تک اگر کانکنی بھی ہو سوہنا بھی نکلے اور باقی چیزیں بھی ٹھیک سمت میں ہوں باہر جو پیسہ پڑا ہوا ہے سرمایہ دار واپس لائیں بتدریج یہاں حالات ایسے ہوں اور استحکام میں ہی ہو سکتے ہیں سرمایہ تو بہت حساس ہوتا ہے بہت دل خوبزدہ ہو جاتا ہے تو دو تین سال 30% پہ بھی گروہ کر سکتا ہے یہ تاریخ کی انتہائی تیز رفتار ترکی ہے لیکن 30% پہ نہ کرے 7-8% پہ کرے تو اس کے پر بھی ایک چیزیں روائز ہو سکتا ہے 9% پہ ترکی کرتا ہے وہ سپرپار بن گیا اور پاکستان کے بارے میں تو 60's میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دوسرا کلیفورنیا بن سکتا ہے یوخہ کے زمانے میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی اب وہ دوپیر کا میں دیکھ رہا تھا کہ ہم سنتی ترکی کے بنیادیں فرام کر رہے گا اسمان صاحب کر رہے ہیں اسمان بزدار صاحب تو اگر انڈسٹری ریولوشن کے سپیلنگ ہی ٹھیک لکھ دیں تو بڑی بات ہوگی یعنی کیا پتا ہے انڈسٹریلائزیشن ہوتی کیا ہے چلے انہوں کچھ تو بتایا جاتا ہے نا حرون صاحب وہ وزیر اللہ پنجاب ہے انہوں کچھ بتایا جاتا ہے تو وہ آگے بتاتے ہیں عوام کو آگے بڑھتے ہیں چھوڑیں آپ بزدار صاحب پہ رکھ جائیں پھر میں بزدار صاحب کی طرف چلی جاؤں گا میری یہ ٹینشن آپ ڈائیوٹ کر رہے ہو ابھی لبنان کی اسٹریشن کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں نہیں لبنان میں دیکھئے پہلے تو یہ تھیوری یہ تھی کہ ایمونیوم نائٹریٹ اس میں تھا تو کوئی گوتائی ہو گئی غلطی ہو گئی وہ بھک سے وہ اڑ گیا اب ایرانی صدر نے کہا کیا ہو سکتا ہے یہ کوئی بم ہو یا راکٹ ہو اس سے اڑایا گیا ہو اس سے اڑایا گیا ہو اس سے لبنان کے بڑا مسئلہ سیریس پیدا ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو لے دیکھ وہ بندرگائی ہے ایک وہ تو تباہ ہو گئی تباہ ہو گئی اس سے پندرہ بلین ڈالر کی ان کی آمدن تھی کرنسی کی تو ان کی حالت تو ایسی خراب تھی اگر ان کی مدد نہیں کی جاتی لبنان کی تو ابھی تک تو کوئی ایسی خبر سننے میں نہیں آئی تو وہ تو بہت بری حالت میں چلے جائیں گے اور پڑوس میں اس کے اسرائیل ہے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو علامتی طور پر کہ ہم ہمارے حالات بہت اچھے تو نہیں ہیں مگر کچھ پیسے تو ہم دے سکتے ہیں اور اس سے خیار و برکت پیدا ہوتی ہے یہ صدقہ کا جو اصول ہے نا یہ صرف انڈویجیول کے لیے نہیں ہے یہ جو بھی کرے گا اس کو خیار و برکت نصیب ہوگی وہ ڈپٹی پرائم منسٹر آیا تھا جنرل حمید گل سے ملنے کے لئے سویڈن کا تو اس نے کہا کہ ہم نے خاتین کے لئے جب وہ آن دیر فیملی وے تو اس کی تنخواہ ہم نے پوری کرنے کا فیصلہ کی کہ ان کو پوری تنخواہ دیں گے تو اس کے فوراں بعد ہمارے سمندر سے تہل نکال آیا تھا یہ یاد رکھیں کہ جب انسانوں کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے تو اس سے خیار و برکت پیلتی ہے پاکستان کو کچھ نہ کچھ مدد روا نہ کرنے چاہیے فوراں اور اس سے ابھی اسی وقت جو کچھ بھی دیں چاہے وہ بہت زیادہ نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے یہ تو ہمارے تلکی نے تو ایسے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پڑے ہیں لیکن اس سے انٹرنٹ پیدا ہو سکتا ہے بہت بری حالت پیدا ہو ساتھ لاکھ درخت لگائے جائیں گے لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے سرمایہ داروں کو اس میں شامل کرنا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کتنی اچھی جگہ ہے تو ہی پیسہ کچھ آئے گا انویسمنٹ ہوگی اسلام آباد کی طرح نہیں ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں اسی طرز پہ ہوگا اسلام آباد تو دیکھیں حکومت نے سارا کام کیا اس میں پرائیویٹ پاپرک پارٹنرشپ سے ہوگا کراچی کے سیٹ بھی بھلایا گیا نا اسی بھی دیکھیں جو کچھی پراپرٹی کے معاملات کو تھوڑا بہت مجھے اس کا فہم ہے ایک کچھی زمین کھیت سمجھ لیں یا ایسے کچھی زمین ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جب سڑک بن جاتی ہے تو اس کی پرائیس عام دور پر چار سے چھے گناہ بڑھ جاتی ہے یعنی مجھے یاد ہے ایک جگہ میرے سامنے کالونے بننی شروع ہوئی یہ کلرکوں نے بنائی بیچارے ان کے سوچ بوجھ بھی نہیں تھی سڑکیں بھی چھوٹی رکھیں تو یہ it must be two thousand چار لاکھ روپے کا ایک پلاٹ تھا اور وہ کہہ رہے تھے سڑکیں نے ان چھوٹی بنائی ان کے سوچ بوجھ کا مظہریں نہیں کیا اب اس کیمہ تھا ایک کروڑ روپہ اس جگہ کی تو وہ جو جگہ آپ ڈیبلپ کر لیتے ہیں وہ بجائے خود اس سے بہت بڑی یعنی دولت کا ایک کمبار پیدا ہوتا ہے اب اس کو اگر پلیننگ سے کیا جائے جنگل لگایا جائے اور وہ خوبصورت ہو ایک بڑی سڑک اگر ہو تو وہ کوئی دور تو نہیں ہے اور ایک شہر نہیں کئی شہر بسنے چاہیئے اور سمندر جب آپ اگر آپ انرجی کی دیکھیں تیس ہزار کی کپیسٹی ہے میگا وارڈ کی تو آپ اتنی تو نہیں پیدا کر رہے ہیں یہ وجلی چوری روکے نا اسی لئے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پولیس کے بغیر نہیں ٹھیک ہو سکتا ابھی تنخواہیں بڑھائی تو ہیں اللاؤنس بھی دیئے ہیں اسی لئے کہ وہ تھوڑا سا کام بہتر کریں وہ خیر اچھا کیا مشکل حالات ہوتے ہیں لیکن مشکل حالات میں بھی لوگ کے ساتھ نروین تو بھرت نہیں چاہیے جیتنے بھرتی جائے سے کہ اگر ایک انڈسٹریل سٹی آباد ہو جاتا ہے ایسا اس کے اور آبادی کے اور اس کے درمیان جنگل ہونے چاہیے تاکہ وہ کافی اکسیجن پیدا کرے جو کہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو عمران غیر اس بات کو تو سمجھتا ہے وہ ایک دور جا رہے تھے ٹیکسلا اس کے جلسہ تھا چاہدری نے سارے لئے خانگا تو وہ راستے میں پہاڑ وہ تو توڑے جا رہے ہیں کنکری بجری بنا نکلی تو میں نے دیکھا کہ دونوں جو ہیں خاص طرح پر عمران غیر جنرلی بہت ہی اس پر غمزدہ تھے کہ کیا ہم پہاڑوں کے پاس سے گزرتے ہیں ہمیں کوئی اتنا خیال ہے تھا اچھا تو نہیں لگتا بہت یہ دیکھا کہ سارا انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے سیمنٹ کا ایک جاولک کے زمانے میں سیمنٹ کا کارخانہ بھی وہاں لگانے کی جزت دے دی گئی اب ایک ریٹائر جنرل ہیں وہ انہیں لگایا گیا تھا تو انہوں نے ان فیکٹریوں میں باغ لگا دیئے صرف جتنی جگہ کورڈ ہے وہ صرف وہ بچی اگر آپ کرنا چاہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کی زمین کے اندر بڑی دولت چھپی ہو گیا اس کا ذری پوٹینشل دس گناہ ہے دس گناہ دنیا ہے ہمارے کپاس کے پیداوار عادی رہ گئے اگر ہم اسی سطح پر چلے جائیں جبکہ نئے بیچ آگئے ہیں پاکستان کی زمین ایسی ہے کہ اسے اوسطن پینسٹھ من گندم ہونی چاہیئے کم از کم اور اور ہی کتنی نئے اوسطن بیس من ہوتی ہے اس طفعہ عمران خان صاحب ڈیڑھ ملین ٹن گندوں میں جس کی کمی کا سامنا رہا ہے پاکستان جیسے ملکو وہ کہہ رہے کہ عبادی بڑھ رہی ہے سوسائٹس بن رہی ہے زمین ختم ہو رہی ہے یہ عمران خان صاحب کا لوجک ہے یہ کوئی تھیوری نہیں ہے پاکستان کے پاس اڑائی کروڑ اکر خالی زمین پڑی ہے تو اس کو کیوں نہیں اگر آپ پانی کا نظام تبدیل کریں ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں ہوتا ایک لاکھ اکڑ میں اگر آپ ڈریپ ڈریگیشن کر لیں یا فواروں سے کر لیں تو چالیس پی سے تو پیداوار بڑھ جاتی ہے اس سے تو خسارے کا دو سال میں تو اس کے پیسے پورے ہو گئے ہیں جب وہ بڑے پیمانے پر پائپ بنیں گے تو بیس پچیس ہزار روپے لگیں گے بیس پچیس ہزار روپے میں ایک اکڑ کی بجائے اس میں جب آٹھ کنال ہوتی ہے نا تین کنال تو بڑھ گئی تین کنال کی قیمت تین کنال بزری زمین مل سکتی ہے بیس پچیس ہزار روپے میں نہیں مل سکتی نا بیس لاکھ روپے اکڑ پچیس تیس لاکھ روپے اکڑ زمین کی قیمت ہوتی ہے تو آپ تو اڑائی کروڑ اکڑ تو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے پانی کے سطح بڑی نیچے چلے گی یا پلاننگ کے بغیر منصوبہ شہر میں چلے گئی نا اور اس کے لئے انہوں نے اچھا منصوبہ بنایا ہے کہ جی بیراج جو بنائیں گے ٹھیک ہے نا جب آپ دس عرب درخت اگر آپ لگا لیں گے جس پر لگتا ہے پوری توجہ نہیں ہے حالانکہ پختونخواہ کے تجربہ ہے لوگ جھوٹ کہتے ہیں جی درخت نہیں لگے درخت لگے ہیں جو لوگ اس راستے سے گزر کے جاتے ہیں اور انٹرنیشنل ادارے اسے تسلیم کرتے ہیں آپ دس عرب درخت کیا آپ پچاس عرب درخت لگا سکتے ہیں پاکستان میں سارا سارا پوٹھو آر خالی پڑا ہوا ہے دیکھیں میں جب جگٹی روڈ سے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ دور دور تک خالی پڑا ہوا ہے ایلان کے ساتھ نگیت بھی تو ہونی چاہی ہے تو وہ آپ صرف ہیلیکاپٹر سے بیج گرا دیں جو ظاہر ہے بہت اچھا طریقہ تو نہیں ہے یا آرمی سے یہ کہیں کہ اس میں کچھ ہلپ کرے تو ضرور ہلپ کریں انہیں کیا انکار ہوگا اس سے کراچی کے نالے وہ صاف کر رہے ہیں تو درخت لگا تو لگانا تو زیادہ بڑے خوشی کا کام ہے اور جب رسول اللہ نے بہت اس کی تاقید کی ہے بڑا اس میں ثواب ہے تو پانی کی سطح آپ کی ٹھیک ہو جائے گی بارشیں بیس بھی ساتھ وقتون خواہ میں بڑھے بارشیں کیوں بڑھ رہی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کوئی درخت لگا ہے اسلام آباد میں کتنے درخت لگا ہے آپ کو انداز آئے اسلام آباد میں کتنے درخت ہیں مجھے تو پتا ہے ان کے دور میں کتنے کٹے مجھے تو اس کا انداز ہے ایک کروڑ درخت لگا ہے ان کے دور میں کٹے ہیں جب ایک کروڑ ہو تو وہ بڑھ جاتے ہیں بیچ گرتے ہیں ہوا سے میں نے ایسی بہت سی چیکیں دیکھی ہیں کہ جہاں خدرو درخت بہت شیشم کے شیشم پوٹوار کے لئے سازگار نہیں ہے تو اللہ نے پوچھے یہ کہاں سے کس نے لگایا اس نے تو انہوں کیا خدرو ہیں پرندوں کے ذریعے بیچ ہواوں کے ذریعے بیچ جاتے ہیں پانی کا مسئلہ تو کچھ ٹورس بھی ہروں سے بڑا اچھا کام کرتے ہیں جب گھومنے کے لئے جاتے ہیں تو بیج ایک بڑی مقدار میں لے جاتے ہیں وہاں پر بیجوں کو پھلایا جاتا ہے بلکل بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو یہ کام کرتے ہیں اور وہاں پر بیج جب ڈالا جاتا ہے تو دیفینیٹلی وہاں پر پودا اکتا ہے اور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اس سے بھی ملک اندر اس چیز کو پرموٹ کیا رہا سکتا ہے جن قوموں نے ترقی کی ہے ان میں سے کسی کا دماغ پاکستانی سے زیادہ تیز نہیں ہے یہ کیسے نکالے کرتے ہیں اور ہر میدان میں کیسے کیسے کرشمیں لیکن پاکستان آرمی اگر اتنا زبردست ادارہ بن سکتا ہے اگر پاکستان ایٹم بم بنا سکتا ہے تھرڈ بیسٹ میزائل ہے ہمارے پاس دنیا کا امریکہ اور روس کے بعد چین اور برطانیہ اور فرانس کے پاس بھی نہیں ہے ایسے میزائل تو انڈیسٹریلائزیشن کی نہیں کر سکتے مگر ادارے بنانے پڑتے ہیں کام کرنا پڑتے ہیں ایک منصوبہ بندی پوری پلاننگ کرنے پڑتے ہیں استحکام چاہیے تیس چاریس برس تک ایک ہی یا ایک حکومت ہو یا پالیسیاں ایسی ہوں اس پہ پوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہونی چاہیے وہ تو ناممکن نظر آتا ہے میں بریک کی طرف جا رہی ہوں نہیں ناممکن کوئی ممکن کرنا ہوتا ہے اگر آپ اپنی زد پر اڑے ہیں ریجڈ آدمی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا دونوں طرف زید دے نا کوئی نا کا مسئلہ دونوں طرف حکومت کو انیشیٹیو لیں جو ورکنگ ریلیشنشپ ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اتضاب ترک کر دیا یہ ہم نہیں کہہ رہے چھیک ہے چھیک ہے چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے آرمی کے حوالے سے حرون صاحب نے بات کی جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو بات کروں گی کراچی شہر کی آرمی نے کتنا اچھا زبردست کام کیا ہے جو سیول انتظامیاں کئی سالوں سے نہیں کر سکی ہے ابھی کراچی کی جو صورتحال ہے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں پر خامیر سے مطالق بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو عوام کو خوشخبری سنائی ہے وہ کتنی ہالناک ثابت ہوگی اگر آپ لوگوں نے سو پیس پر عمل نہ کیا ایک چھوٹزی بریک ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیاب میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کراچی کی صورتحال کی بات کرتے ہیں ہارون صاحب کراچی میں کئی سالوں سے سیول انتظامیاں بیٹھی ہے حکومت بیٹھی ہے سندھ حکومت بیٹھی ہے کوئی کام نہیں بن پڑتا فوج جاتی ہے بارہ گھنٹوں میں دس گھنٹوں میں کام نمٹا دیتی یہ سالوں والا کام گھنٹوں میں کیسے نمٹتا ہے اور پھر حالات سیول انتظامیاں کی کیا کہیں اچھا آپ روز مجھ سے سوال پوچھتے ہیں میں روز پوچھوں گی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں آپ کے خیال میں کون جب مدار ہے او بھائی جس شہر میں ہو پیپلز پارٹی اور رحم کیم اگر وہ برباد نہ ہو تو کیا ہو یہ جو تیس ہزار مکان صرف گجر نالے پہ بنوئے تھے تیس ہزار دس ہزار سپریم کورٹ کے کہنے پہ گلائے گئے بیس ہزار اب بھی ہیں اٹھتیس نالے ہیں گجر نالا جو ہے جو سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے چودہ کلومیٹر لنبا ہے اب اس پہ مکم کے لوگوں نے پیسے لے جس کو اب وہ مکم لندن کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے لے پلازے بنا دیئے دکانے بنا دیئے فوج نے اپنا کام کر دیا لاکھوں برس میں یہ جو زمین پہ ایک نظام بنا ہے کہیں دریا بہ رہے ہیں کہیں نالے بہ رہے ہیں کہیں سمندر ہے تو یہ بنانے والے نے یہ سب کچھ بنایا تھا نہیں انسانوں کا کیا خیال ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کراچی شہر بچنا ہے اس کو ایک چیز کا پتا ہے اسے نہیں معلوم تھا یہاں یہ کس قسم کے مخلوقہ یہ نالے وچلیے بنائے گئے تھے قدرت کا ایک نظام ہے کہ اس میں سے جتنی مرضی آبادی ہو جائے پیرس میں بھی نالا ہے بھئی جہاں آبادی ہے اور پیرس ویسے بھائی دیوے دو ہزار سال پرانے شہر ہے یہ دنیا کے سب سے پرانے تو دمشق کو کہا جاتا ہے لیکن وہاں کو سسٹر بھی تو دیکھنا اس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بنایا تھا انہوں نے کہا جاتا تھا کہ بڑے سینٹ تھے جن لوگوں نے بنایا تھا اس لئے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے اس لئے لاہور میں ہوتی ہے اس لئے عربوں سے کہتے تھے کہ بھئی تائف اتنا خوبصورت شہر ہے تمہارے ذات ہے وہاں کیوں نہیں جا بستے وہ کہتے تھے دل نہیں لگتا دل مکہ میں لگتا ظاہر ہے ہوئے کشش آجا گزار یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تباہ کیا اور احمقیم نے تباہ کیا کیا کیا؟ اپنے آدمی ہر جگہ پر رکھے آپس کے اختلاف میں پارکوں میں نہیں جو بس جلا پارکوں میں پلازے بنیں پارکوں میں اسلام آباد میں بھی ایک پارک میں بنا ہوا ہے ہوتل جو ہے ریسٹورنٹ جو بنا ہوا ہے پارک میں ایک پنڈی میں بھی بنا ہوا ہے ایک پارک میں تو عجیب و غریب اقیات ہو رہے تھے نا؟ کراچی میں کچھ زیادہ عجیب و غریب واقع ہے کراچی میں تو کمال ہو گیا نا کہ صرف گجر نالے پہ تیس ہزار غیر قانونی مکان ہیں اچھا ایک تو یہ مکان عجیب و غریب ہے کنکریٹ کے مکان بنتے ہیں جو ہمارے موسم کو سازگا رہے ہیں یہ مکان تھوڑی تو مقبر ہیں تائریں لگی ہوئی ہیں سپین کی اور جناب ایک گھر ایسا بھی ہے لاور میں جہاں سونے کی ٹوٹیاں ہیں اور غصر غانے میں اور چیزوں پہ بھی یعنی سونے کا پانی پھیرا گیا ہے جن صاحب نے وہ سب کچھ ساوان فرام کہتا ہے چلے وہ تلہ اور کی بات ہے نا کراچی کی یہ بات کر رہے ہیں کراچی دیکھئے نا کراچی کی ایک تو زمین پانی زیادہ جذب نہیں کرتی ایک یہ ہے کہ وہ سب پرانا ہو گیا نظام نیچے سی وریج کا بھی اور دوسرا بھی سپنے سپلائی کا بھی اب اس کو ضرورت ہے ایک بڑے منصوبے کی کہ وہ سارے پائی بدل دیے جائیں اس کے لئے کافی پیسے چاہیے لیکن بتدریج تو آپ کر ہی سکتا ہے ہو سکتا ہے گریجویلی ہو سکتا ہے پھر کرپشن اتنی ہے لیکن یہ وارٹر بورڈ ہے یا بلدیا ہے یا جتنے بھی ادارے ہیں ان سب ادارے میں یا ایمکیوم کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ کام کیوں کریں وہ تو بھر کریں اب برسوں سے ایک اخبار ہوتا تھا امروز اور پاکستان ٹائمز اس میں کچھ بزرگ دوست ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ٹھیک تو وہ صرف تنخواہ لینے جاتے تھے اور اس سے بھی زیادہ ہم بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ اوپر ٹائم بھی لینے لیتے تھے دفتر نہیں جاتے تھے کام نہیں کرتے تھے تنخواہ حصولی جب اس طرح کے لوگ ہوں ٹھیک ہے اور بقاعدہ کچھ لوگوں کو تو گھنڈا بنایا گیا نا یہ امن کمیٹی کیا تھی چلے ہارون صاحب میرے پاس لاس 3 منٹ سے باقی رہ گئے ہیں کل دیکھیں گے کراچی کی کیا صورتحال بنتی پھر آپ اس پر بات کریں گے نا اب آپ کہتے ہیں کہ روز میں کراچی پوچھتے ہیں میں پوچھوں گی کل بھی کراچی کی کیا حالات ہیں کرونا کی اسٹویشن بتائیں ہارون صاحب خوش خبری ہے ویسے عوام بڑی خوش ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اور ویکسنیشن کی بھی تیاری اپنی مراہم میں آر پاکستانی کو دو نفل اس پر پڑھنے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر اسے بہت پسند ہے شکر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے وہ سجدہ ہے شکر ادا کرو چاہو تو شکر کرو چاہو تو میرا انکاری کر دو شکر ایمان کے معنی میں ہے ایک صاحب ایمان کا کام ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے تمام رویے میں اگر شکر غالب ہے تو نعمت بڑھ جاتی ہے دیکھئے مگر ایک خطرہ ہے سائنزان کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں دوسری لاہر آ سکتی ہے چاری دنیا میں آپ سب کچھ کھول دیں جو کہ سٹاک مارکٹس میں نے ارز کیا ستہائی سٹہائیز آر پر چالیز آر پر چلے گئے یہ اور ایک دن میں ون ففٹی ایٹ امباد ہوئی تھی اب ساتھ تک گر کے گئی ہے کبھی ساتھ دیس بارہ پندرہ لیکن اگر آپ سینوہ حال کھولیں گے تو اس کی نگرانی انہیں چاہیے کہ ہر آدمی نے ماسک پہنا ہو ایک آدمی سے اٹھر آدمی کو ہو سکتا ہے اس تن ٹھیک ہے زیادہ کو بھی ہو سکتا اگر مجموع ہو لیکن وہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہتے ہیں تو بہت سوکھ ہو گیا تھا یعنی کم ضرور ہو گیا مگر یہ سب کچھ کھولنے کے بعد خطرہ بھی بڑھے گا معرم الحرام میں سے میں بھی اگر احتیاط نہ کی گئی فاصلہ نہ رکھا گیا اور یہ سب کچھ کھولنے کے بعد بھی اگر ہم احتیاط کرتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اور جو احتیاط کرنے کو تیار نہ ہو اگر احتیاط کرنے کو تیار نہ ہو تو دوبارہ سب کچھ بند ہوگا اسی طرح پھر وہ ساری علامتیں واپس آئیں گی پھر خرابی اور بڑے گی تو اس کا علاج ایک ہی ہے فاصلہ برقرار رکھیں ماسک پہنے سینٹائزر لگائیں یہی تین نسخیں ہیں اس کے علاقہ کوئی نسخہ نہیں ویکسین تو جب آئے گی تب آئے گی نا وہ جیسے دنیا کر رہی ہے ابھی کر رہی ہے ہمیں تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ خطرہ یہ تھا دو لاکھ ہم بات ہو سکتی ہیں تو خدا کا شکر ہے بڑی سخت جان قوم نکلی ہے ماشاءاللہ حرون صاحب اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہ پاکستان یہ ویسے عجیب خطہ ہے یہ زلزلوں میں سہلاووں میں قید میں خانہ جنگیوں میں یہ سروائیب کرتا رہا ہے لوگ سخت جان ہے تو اچھی بات ہے مگر جو کہاوت ہے کہ پریز علاج سے بہتر ہے آپ اتنی سخت عذیت ہوتی ہے سانس کی دیکھئے جو سٹریشن سے گزر ہے وہ ہی ڈاکا کر سکتا ہے اتنی سخت عذیت ہوتی ہے سانس لینے میں اللہ تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے و صدقہ بھی دیں رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے دعا صدقہ پریز اور بہترین علاج یہ ہے اللہ کے رسول اللہ کا طریقہ اور یہی دنیا آخر کار اسی پہ پہنچی نا آخر کو صفائی دیکھ یہ ایک زمانے میں امریکہ میں برطانیہ میں خاتین ایک خاص مرض کے شکار ہونے لگیں اور بہت تذجیتناک تھا وہ تو انہوں نے کہا کہ پاکیزگی کے لئے مسلمانوں والے طریقے اختیار کرو یہ ریڈیو پہ کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرو اگر پاکیزہ رہنا ہے اگر صاحب سترہ رہنا تو مسلمانوں والے طریقہ اختیار کرو حتیٰ کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو مسلمان لوٹا استعمال کرتے ہیں یہ صدیوں کے تجربے کا نتیجہ ہے یہ بڑی مفید چیز ہے اچھا وضو کرتے ہیں نہ آتے ہیں آپ کہا جاتا پیریس کے پرانے مکانوں میں غزل خانہ ہی نہیں تھے یورپینز نہ آتے ہی نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ پرفیوم وغیرہ لگا کے جسم کی بدبو کو دور کرتے تھے اب تمیز سیکھی ہے کہ نہ آنا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ حرون صاحب سینما ہالز کی بات کر رہے تھے مجھے ابھی ابھی ایک دو دن پہلے ایک لہول کا مشہور شاپنگ مال ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ایسو پیس کی تو ایسی دھجیاں وہاں پر اڑائی جا رہی ہیں سینما ہالز کھل گئے میں پریشان ہو حرون صاحب کہ اس چھوٹے سے بند کمرے کے اندر کیا صورتحال بنتی ہوئی بھائی میں پرچوں گیا تھا ایک دوائیوں کی دکان پر اور وہاں لڑکے ایک دوسرے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا میڈیکل سٹور ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور بڑا اچھا میڈیکل سٹور جو کابلے اور ایک دوسرے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوئے ہو اور ماسک نہیں پہن رکھا ہے میڈیکل سٹور میں اللہ کے بند ہو اپنی جان کے فگر کرو بس حرون صاحب ہم تو بتا سکتے ہیں احتیاط اگر ہم کریں گے کرونا نام کا کوئی مسئلہ اس دنیا میں موجود نہیں موجود نہیں رہے گا بہت شکریہ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہی سب کچھ ہوگا تینکیو سوما چارون صاحب میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ مجھے جازتی جی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ